بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین اور پنچنر ازرات امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں اہم تین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ون تو یہ ہے کہ ملازمین کے لیے جو کنونس الاؤنز کی منظوری دی گئی ہے اس بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے ملازمین کا یہ سوال تھا کہ ایس سیونٹی رول جو کہ ختم کیا گیا ہے اس کا اطلاق پرانے ملازمین پر ہوگا یا نہیں تو اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ جو تنہاؤں میں جو اضافہ کیا گیا تھا آرمی کے برابر تنہائیں جو کی گئی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو اگاہ کریں گے سب سے پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے دی ڈیپٹی سیکیٹری بچٹ اینڈ اکاؤنٹس کی طرف سے اس کے سبجٹ کے مطابق اپلیکیشن آف آل لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین پنجاب فار گرانٹ آف کنونس الاؤنز یعنی جو لاکھوں لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں ان کے کنونس الاؤنز میں یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے یہاں پر پانچ سیکیل سے لے کر نو سیکیل تک کے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے کنونس الاؤنز میں انیس سو بتیس روپے کا یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے اور یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ تقریبا نو لاکھ ترہتر ہزار سات سو اٹھائیس بنتے ہیں تو ان سب لیڈی ہیلتھ ورکرز کے کنونس الاؤنز میں یہ اضافہ کیا گیا ہے دوسری نوبر پر یہ آج نیوز کی جو خبر ہے اس کا سگرین شاٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فور چھو دم لازمین کے بچوں کو ملازمت دینے کی شک ختم کرنے پر غور پنجاب کے بعد خیبر پختونہا میں نئی ترمیم کرنے کے امکانات بچے کوٹنے پر ملازمت آسل نہیں کر سکیں گے یعنی کل جترہ ہم نے آپ کو نیوز دی تھی کہ پنجاب نے جو فور چھو دم لازمین ہے ان کے ریٹائر بچوں یا بیوک کو نوکری دینے کی جو شک تھی اس کو ختم کر دیا ہے تو اس کے بعد آج یہ خیبر پختونہا حکومت کی طرف سے بھی یہ اپ ڈیٹ آئی ہے خیبر پختونہا حکومت نے دوران سرویز وفات ہونے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے کوٹے پر سرکاری ملازمت دینے کی شک ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے خیبر پختونہا سیول سرویٹ ایکٹ میں ترمیم کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے پنجاب کے بعد خیبر پختونہا میں نئی ترمیم کرنے کے امکانات ہیں پنچن اصلاحات کے بعد سرکاری ملازمین کے حوالے سے نئی ترمیم پر غور شروع کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے دوران سرویز وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے کوٹہ پر سرکاری ملازمت سے متعلق رول سیونٹی اے ختم کرنے کے حوالے سے جو نئی پالیسی کے بارے میں صوبائی حکومت کو اگاہ کر دیا ہے خیبر پختونہا حکومت بھی اس پالیسی پر ممکنا طور پر عمل درامت پر غور کر رہی ہے سرکاری ملازمین جو کہ دوران سرویز وفات اوک کے بیٹے بیٹی یا بیوہ کو سرکاری ملازمت دی جاتی تھی اب اس پالیسی کو ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے تو پنجاب کے بعد یہ خیبر پختونہا کے ملازمین کے لیے بھی بہت بری خبر ہے اچھا کئی ملازمین کا یہ سوال تھا کہ حکومت پنجاب نے جو سترہ اے کا قانون ختم کیا ہے تو وہ کون سے ملازمین پر لاغو نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ حکومت پنجاب نے سترہ اے کا قانون ختم کر کے دوران سرویز فوت ہونے والے یا میڈیکل انفٹ ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری کا حق ختم کر دیا تاہم یہ قانون ان پر لاغو نہیں ہوگا جن کے والدین چوبیس جولائی دوزہ چوبیس سے پہلے وفات پا گئے ہیں یا میڈیکل گراؤن پر ریٹائر ہوئے تھے تو ناظرین جن کے والدین چوبیس جولائی دوزہ چوبیس سے پہلے فوت ہو گئے تو اگر ان کے بچے یا بیوہ نوکری کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ اس قانون جو سترہ اے قانون ہے اس پر یہ درخواست دے سکتے ہیں اور ملازمین کے بچوں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا جو چوبیس جولائی دوزہ چوبیس سے پہلے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ انکریس آف بیسک پیس کیل آف سیول آرمند فورس ٹروپس ایٹ پر ویٹ پاک آرمی یہ نوٹیفکیشن ایٹ کوارٹر فرنٹیر کروپس کے کیپی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے یہ طرح ہم نے کوئی دن پہلے آپ کو پتایا تھا کہ فرنٹیر کورز اور رینجرز وغیرہ کی تنہائے پاک آرمی کے برابر کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا تو اب یہ فرنٹیر کورز کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اس کے مطابق سیول آرمند فورس کے جو ملازمین ہیں اب ان کی تنہائے اور سکیل پاک آرمی کے جو ملازمین یا افسران ہیں ان کے برابر ہوں گے تو یہ سیول آرمند فورس کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ اب ان کی تنہائے پاک آرمی کے ملازمین اور افسران کے برابر ہو جائیں گی تو ناظرین یہی کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل پر آپ کو ملک ورک سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی فیلال کے لیے یہی کچھ اپ ڈیٹس تھیں تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اللہ حافظ